بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے مضمون ہے اردوے جماعت ہے ہشتم لیکچہ نمبر چار انوان ہے آپ کا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو بک وقت مکمل کریں گے بک وقت میں ہمارے پیسنٹ دو سے لے کے دستہ اور خط کے بارے میں پڑھیں گے خوصے نمبر ہے دو آپ کا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کے نشان بہی کرنی ہے آپ نے پہلا ہے آپ کا ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینہ آئے اس کا انصر ہے ایک ہزار بے میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا نے غزبہ طبو کے موقع پر اپنا مار رائے خدا میں پیش کیا سارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہا کو تاجروں نے نفع کی پیش کش کی دو گنا اس کے بعد لاست میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہا کا غزبہ طبو کے موقع پر اپنا مار رائے خدا میں پیش کیا نص آپ اس کو ساتھ ساتھ مار کر لیجئے اس کے بعد ہے درجہ صرف الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھئے میں نے بک کے اوپر ہی لکھتی ہے آپ بھی پینسل ہاتھوں میں رکھئے اور ساتھ ہی میننگ لکھئے میں نے آپ کو خاص الفاظ جو شروع میں ہیں اس میں بھی یہ میننگز لکھوائے ہیں یہ دوبارہ سے وہی الفاظ ہیں تقریبا کارامت کارامت کا مطلب ہے مفید خاطر خواہ یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس کے اوپر لکھا ہے حسب مرضی یا آپ کی خواہش کے مطابق اثار اثار کا مطلب ہے قربانی سخاوت سخاوت کا مطلب ہے فیاضی اپاہج اپاہج کا مطلب ہے مازور اور نظیر کا مطلب ہے مزار قصر نمبر فور اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ زیل مختلف تازیمی القابات استعمال ہوئے ہیں آپ ان کے معنی تحریر کریں اس کے بھی میں نے معنی ساتھ ہی لکھے ہیں خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول سروے رکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے سردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لئے رحمت قویسن نمبر فائیو ہمارا درجہ زیل الفاظ کی متضاد لکھیں اور یہ جملوں میں استعمال کریں پہلے متضاد بتا دیتی ہوں اور پھر انہیں جملوں آپ کی سہولت کے لئے ایک ایک جملہ بھی بنا دوں گی جملے بچے اپنی مرضی سے بنائیے گا پہلا ہے مخلوق مخلوق کا متضاد لکھیں خالق خوشگوار کا ناخوشگوار بلند کا پستی خوشک کا تر سخاوت کا متضاد ہے بخل انسانیت کا حیوانیت اب اس کے جملے بتا دیتی ہوں میں آپ کو پہلا جملہ مخلوق کا بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزا ہے خوشگوار آج موسم بہت خوشگوار ہے بلند کا جملہ بنائیں گے فیصل مسجد کے منار بہت بلند ہیں خوشک بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت خوشک پڑے ہیں سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے انسانیت ہمیں انسانیت کا احترام کرنا چاہیے آگے قوسیٰ نمبر سیکس کولم ہے آپ کا سبق دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کولم علف کے الفاظ کو کولم بے کے مطالق مطلقہ الفاظ سے ملائیں گے آپ یہ سامنے آپ کو کولم دکھائی دے رہا ہے میں نے اس پر کاؤنٹنگ کر دی ہے ساری ایک سائٹ پہ ایک سے نو تک الفاظ ہیں دوسری سائٹ آپ اسی طرح ہی ملا لیجے حضرت ابو بکر صدیق ہے ان کے ساتھ آئے گا حضرت عمر فاروق حضرت عثمان زوال نورین بلبل کے ساتھ آئے گا پھول زنجیر کے ساتھ کڑیاں درد دل کے ساتھ انسان خوش سالی کے ساتھ کہت پروانے کے ساتھ چرا دارے فانی کے ساتھ دنیا قرصے نمبر ہے سیون آپ کا قرصے نمبر سیون سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس میں درست اور غلط کی نشان دہی ٹک لگا کر کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا یہ درست ہے درست پر ٹک کا نشان لگا لیجئے دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کرتا نہیں مدد نہیں کر سکتا غلط ہے یہ زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا درست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں ساتھ دے گا یہ غلط ہے اور آخر میں ہے فتح مکہ کے موقع پر انسار کی جانب سے مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے یہ غلط ہے اب آ جاتے ہیں قویسن نمبر ایٹ پر قویسن نمبر ایٹ ہے سکرین پر آپ کے سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق آپ نے مناسب الپاس کی مدد سے خالی جگہ کو پھر کرنا ہے نمبر ایک ہے ہماری تاریخ عداب معشرت کے مختلف پہلوں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے بے میں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجی دی یعنی ترجی لکھنا ہے آپ نے اس کے اندر اس کے بعد حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سخاوت کی بےمثال تاریخ رقم کی یہ میں نے انڈ میں سخاوت لکھ دیا یہاں تھوڑی سپیس کم تھی آپ نے یہاں سخاوت لکھنا ہے دال میں لکھئے محبت اور حمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص اتنیت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں آخر میں ہے دوسروں کی ضروریات کا خیار رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی معنی دوتا ہے جس کی کڑیاں بہم مربوط ہوتی ہیں یہاں آپ کے مربوط آئے گا اب ہے آپ کا کوئسن نمبر نائن کوئسن نمبر نائن میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کو زوال نورین کیوں کہا جاتا ہے یہ جب میں آپ کو نوٹ سین کروں گی اس میں بھی لکھ کے بھی دوں گی لیکن ایک بار آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو زوال نورین کیوں کہا جاتا تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و یعنی دو نورو والا کہا جاتا ہے سٹورن یہ تو میں نے آپ کی سہولت کے لیے بتایا جب میں آپ کو نوٹ سینٹ کروں گی تو اس میں اس قویسن کا آنسر بھی شامل ہوگا اس کے بعد ہے مہابرہ مہابرے کے معنی گفتگو اور بات چیت کرنے کے ہیں اس قلمے یا کلام کو مہابرہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوپ بیان کے مطابق یعنی بیان کرنے کے طریقے کے مطابق ہو اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو مہابرہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الپاس سے مل کے بنتا ہے حقیقی معنوں سے مراد مطلب کہ جو اس کا صحیح معنی ہے وہ نہیں بولا جاتا اس کو مزاجی معنوں میں بولا جاتا ہے میں اس کی مثال اس سے بتا دوں اسمان سے گرا اور خجور میں اٹکا یہ ایک مہابرہ ہے اب اگر اس کا میننگ دیکھا جائے تو یہ ہے حقیقی معنی کہ اسمان سے گرا اور خجور کے درک پر اٹھا گیا جبکہ ایسا نہیں ہے اس کا مطلب ان معنوں میں لیا جاتا ہے کہ ایک مشکل سے نکلے تو دوسری مشکل میں بھاس گئے یہ مجازی معنی ہے اس کو نیچے سکرین پر مہابرہ آپ کو لکھ کر بتائے گئے ہیں تاریخ رکم کرنا نچھاور کرنا روح پرواز کرنا دارے فانی سے کوچ کرنا خاطر خواہ مدد کرنا قسم کھانا گھوڑے بیچ کر سونا پانی پانی کرنا پانی میں آگ لگانا دل دال گلنا اور خون سپید ہونا اور آخر میں ہے مٹھی گرم کرنا قویسٹر نمبر ہے ٹین آپ کا ٹین میں درجہ زل جملوں میں مہابرے استعمال ہوتے ہیں آپ ان جملوں میں مہابرات کی نشاندہ ہی کریں گے سکرین پر بتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ساتھ تمام جملے اور جملوں میں جو مہابرے بولے ہیں میں نے انہوں نے انڈرلائن کر دیا وہ امتحان میں نکل کرتے ہوئے پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا وہ بہت لائک بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بگلیں جھانکنے لگا اور باش بیٹے کی حرکتوں کے وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی وہ بہت بے ایمان آدمی ہے اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈھکار تک نہ لی ہم کتنے مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی خان صاحب ایسی بھی کیا مسروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے اید کا چاند ہو گئے اب جس میں جو محاورے تھے جو میں نے انڈر لائن کیا ہے وہ ہے پانی پانی ہو گیا بگلیں جھانکنے لگا عزت خاک میں مل گئی ڈھکار تک نہ لی رنگ میں بھنگ ڈال دی اید کا چاند ہو گئے ایکسیسائز کی کوئسن ختم ہونے کے بعد ایڈ میں بڑا خط لکھا ہویا آپ کے پیش کے اوپر پیش نمبر 18 پر خط کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلی لائن میں لکھا ہے نصر کی اقسام میں سے اہم قسم خط بھی ہے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نصر کہتے کس کو ہیں نصر مسلسل عبارت کو کہتے ہیں اور نصر کی اقسام میں مضمون افسانہ نوول داستان اور ڈراما شامل ہوتا ہے اب خط جو ہے خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کیونکہ خط تحریر کیا جاتا ہے اور اس تحریر کے ذریعے کسی سے ہم رابطہ کرتے ہیں اس کا حال جاننے کی ایک شکل کیا ہے خط اور خط ہمارے دلی جذبات کے اظہار کا بھی ایک بہترین وسیلہ ہے خط لکھنے والے کو مکتوب نگار کہتے ہیں اور جسے ہم خط لکھتے ہیں اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں ایک اچھا خط کے لیے ضروری ہے کہ خط لکھتے وقت کسی قسم کا کوئی تقلب نہ بڑھتا جائے تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بوجلہ بنایا جائے تحریر جو ہے وہ اس کو ناپسندی دانا بنایا جائے کہ پڑھنے والا اکتا جائے اور آپ کا خط نہ پڑھے اور مکتوب علیہ سے اس کے مقام مرتبے کے مطابق مخاطب ہو کر بات کی جائے یعنی اگر کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں تو اس چیز کا ان کے مرتبے کا خیال رکھ کر انہیں مخاطب کیا جائے خط کو درجہ زہر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی خط لکھنے کے چھے حصے ہیں سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے نمبر ایک لکھنے کا مقام اور تاریخ اس کے بعد نمبر دو ہے حلقاب و عداب خط کا مصمون نمبر چار پہ اختتام پانچ پہ مکتوب نگار کا نام اور پھر مکتوب نگار کا پتہ خط لکھنے والا کے مقام اور تاریخ صفحے کے اوپر انتہائی دائیں جانب درج کی جاتی ہے خط کا اختتام کسی دعا پر کرنا چاہیے اور خط لکھنے والے کا نام خط کے آخر میں صفحے کے بائے جانب لکھنا چاہیے بٹھائیے خط لکھنے کا طریقہ تھا ایک بار ہم جب خط اردو پیر کا میں آپ کو لیکچر دوں گی اس میں خط سے پڑھاؤں گی تو یہی باتیں دوبارہ بھی بتاؤں گے آپ کو اب آ جاتے ہیں خلاصے کی طرف سکرین پر خلاصہ لکھنے کی اصول میں نے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کہانی کا آپ نے خلاصہ بھی لکھنا ہے کسی چیز کو مختصر کرنے کو خلاصہ کہتے ہیں اصل عبارت کا ایک تہائی لکھا جاتا ہے یعنی اگر نوے لائن ہے تو تیس لائنیں لکھی جاتی ہیں خلاصہ تحریح کرنے سے پہلے اصل عبارت کو کم از کم دو مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں اصل عبارت کے اہم نقاط کو انڈر لائن کر لیں جن جملوں کو انڈر لائن کیا ہے اب ان کو اس طرح سے جوڑیں کہ ایک بسلسل عبارت بن جائے اب سکرین پر بٹا خلاصہ شو ہو رہا ہے آپ کے آپ نے کاپی پر کیسے کرنا ہے پہلے انوان لکھنا ہے درد دل کے باستے پیدا کیا انسان کو اس کے ساتھ ہی خلاصہ تحریر کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو خلاصہ کے حصول بتائے ہیں اور ایک اور اس کا حصول ہے کہ اس کو ایک ہی پیراغراف ہو ہوتا ہے جیسے ہم مضمون یا کسی دوسری چیز کو پیراغراف بنا کے لکھتے ہیں مضمون کا ایک ہی پیراغراف جس سے شروع کرتے ہیں ایک ہی پیراغراف میں اس کو اینڈ کرتے ہیں اس کے پیراغراف ہم نہیں بناتے اور نہ ہی ہم ہیڈنگ اس کی بناتے ہیں میں نے یہ سکرین پر آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو پڑھوں گی نہیں لیکن صرف آپ کو بتانے کے لئے یہ شوکہ رہی ہوں کہ اس کے اندر سے جو امپورٹڈ باتیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جیسے پرسٹ پیراغراف میں میں نے حسن سلوک سخاوت اور ایس آر کو ہائی لائٹ کیا فرشتوں کو اس کے بعد اگلی لائن میں تاریخ اور عداب معشرت کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر اسی طرح جنگ جرموک کا واقعہ لکھ رہے ہیں تو اس کو ہم نے انڈرلائن کیا یہ آپ کا خلاصہ ہے کہ آپ کو پی ڈی ایف کر دیا جائے گا آپ نے اسی طرح بیٹا خلاصہ لکھنا ہے اور آپ نے اپنی کواپس پر اس کو اسی طرح ہی تحریر کرنا ہے مارچن ڈرو کرنا ہے عنوان لکھنا ہے اور جن چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کے لئے کہا ہے آپ نے اسی طرح اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح سے بہت اچھے وے میں اپنا کام کریں گے اور نہ صرف کام کریں گے بلکہ اس کو یاد بھی کریں گے کیونکہ آپ یاد نہیں کریں گے تو پھر سارا کام دھیر سارا جب کٹھا ہو جائے گا تو آپ کو بہت مشکل ہوگی یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر پور اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ